اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے حوالے سے خبر یہ آ رہی کہ میچ شروع ہونے سے قبل قبل ہی تقریباً پانس سو سے زائد افراد حلقہ بگوش اسلام ہونے ہیں اس خبر کی صداقت کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے اور جس طرح سے یہ خبریں عام ہو رہی ہیں کہ قطر نے فیفا کو دعوت اسلام کا ایک اہم ذریعہ بنا دیا ہے کیا خیال ہے آپ کے اس بارے دیکھیں یہ اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے کہ فیفا کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اور اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ صرف آپ کے الفاظ سے نہیں ہوتی الفاظ سے بھی ہو رہا ہے انہوں نے بہت سارے پوسترز لگائے ہیں بینرز لگائے ہیں اور اس کے اس میں اسلامی تعلیمات لکھی ہوئی ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی ہو رہا ہے اور لیکن اس سے بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ مسلمان اس طرح کا احتمام نہیں کر سکتے یا مسلمان اگر کوئی اس طرح کا احتمام کرنے جائے گا تو وہ ناقص رہے گا دیکھیں ایک قوم کا بھی ایک امپریشن ہوتا ہے کہ بھئی یورپ کام کو کر سکتا ہے اس کے یورپ جو ہے وہ یورپ یہ کر سکتا ہے تو یورپ کی ہر چیز وہ قابل تقریم ہو جاتی ہے دنوں کے نظر کی تحظیم ہے ان کا تعلیم ہے ان کی صلاحیت ہے کیونکہ وہ بڑا جو ہے وہ ٹورنمنٹ اتنے اچھے سے کر سکتے ہیں تو جب قطر کا فیصلہ ہوگا اور تو اس کے بعد میں اس کے خلاف بہت ساری باتیں ہوئی یورپ کے اندر بھی کوئی کم نہیں ہے اپنا تقب بات کرتے ہیں وہ لوگ بہت بڑی مصابات کی اور انصاف کی لیکن جب موقع آتا ہے تو جب کوئی دوسرا حریف خاص طور سے مسلمان جب سامنے آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بہت ممبئی کی زبان میں کہتے ہیں ان کے پیٹ میں بہت درست ہے انہوں نے بہت کو کوشش کی کہ اس کو ہٹا دیا جائے بلکہ ابھی پچھلے دنوں بیان آیا تھا کہ غلطی کی گئی اور پھر وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ صاحب وہ انتظام نہیں کر سکیں گے اور پھر یہ کہتے تھے کہ وہاں انسانی حقوق بہت ساری خبریں آنے لگے کہ جو مزدور بنا رہے ہیں ان کے ساتھ اور یہ ہو رہا ہے اور ان کو پیمنٹ نہیں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ مطلب یہ کہ قطر کو بدنام کرنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن قطر نے اس کا جو انتظام اور انسرام کیا ہے وہ غیر معاملہ کی ہے مطلب آپ وہ اسلامی نقطہ نظر سے ہٹ کے بھی جو لوگ وہاں موجود ہیں کل کے انڈین ایکسپریس میں آپ اگر دیکھیں جو فرنٹ پیچ پہ قطر کے بارے اس کے بارے میں جو اس نے لکھا تھا ایک صحافی نے غیر مسلم صحافی ہے غیر معمولی جو ہے وہ مزدور اور پھر ایڈیٹوریل میں بھی جو سیکنڈ ایڈیٹوریل ہوتا ہے اوپر دو ایڈیٹوریل ہوتے ہیں دوسرا مزایہ ٹائپ کا ہوتا ہے پہلے دو میں سے دوسرا ایڈیٹوریل جو ہے وہ فیفا پہ تھا تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ قطر نے بہت بڑا کام کیا اور لیکن یہ جو مبلغین کو بلایا اس کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے لیکن میں اپنے ایک دوست سے بات کی اور وہ کافی ایکٹیو آدمی ہے سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز بھی آتی ہیں اور وہ ان دو ہزار والنٹیئرز میں بھی شامل ہے جو کہ اس کے اس میں کام کر رہے ہیں مطلب مختلف سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات درست نہیں اتنے سارے لوگوں نے اسلام کو بھول کیا ہے اب ہو سکتا ہے ان کی معلومات غلط کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے لیکن یہ کہ آہ مطلب وہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ صبح دس پہ جاتا ہے کوئی 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 دائی ہیں ان کے حوالے سے ان کے ٹویٹ سے یہ خبر سامنے آئی ہے واقع در کہاتے ہیں بہرحال اس کی صداقت ان دائی کے ساتھ سے جب تحضیق نہ ہو دیکھیں اب کسی کے نام سے کوئی بھی خبر بنا کے سوشل میڈیا میں ڈال سکتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ فیلڈ میں ہیں وہاں پہ ایک دعویٰ سینٹر ہے اس میں ہر مہینے کچھ لوگ مطلب فیفا سے پہلے بھی دعوت دیا جاتا ہے ان کو اور ان میں کچھ لوگ بتالہ کرتے ہیں اور مسلمانوں سے متاثر ہوتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں وہ ایک سلسلہ ہے جو فیفا کے پہلے سے چل رہا تھا ابھی چلے لیکن فیفا کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا اس کی تزدیک وہ جو ہمارا دوست ہے یاسر وہ نہیں کر سکا اور کوئی وجہ نہیں ہے مطلب وہ دین پسند انسان ہے اگر پانچ عادلی جو مسلمان ہو جائے تو اس کو جو ہے لگے گا ساتھ لوگ مسلمان ہو گئے کیسا ہے کیسا نہیں ہوگا لیکن یہ کہ ہم لوگ اس میں بہت ساری خیر و خوبی ہے فیفا کے حوالے سے جیسے انہوں نے بی ایر پر پابندی لگا دی انہوں نے کھلے عام شراب پینے پر پابندی لگا دی لباس کو جو ہے وہ محضب پہنڈے کی یعنی مفتصر لباس پابندی وہ کر دی یہاں تک میں نے پڑھا اب اس کی سچائی بھی کنفرم کرنی پڑے گی کہ انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل سے آنے والوں سے کہا کہ اگر آپ فلسطینی رکھیں گے تب ہی آپ کو اجازت دی جائے گی یہ خبر بھی آ رہی ہے یہ خبر بھی آئی ہے تو مطلب یہ کہ اگر اس میں سو فیصد سچ نہ ہو تو بھی بہت ساری سچائی ہیں اور قطر جو کچھ کیا ہے وہ ایک غیر معمولی کام ہے اور وہ ایک تاریخی اخدام ہے اور اس کے لیے اس کی جتنی تاریخ و تحصیت کی جائے وہ کم ہے لیکن اس طرح سے کہ بھئی اتنے سارے لوگ پہلے میں نے پانچ سو پڑھا پھر نو سو پڑھا اب یہ کہ اگر ایسا نہیں ہوا ہو اور ہم اس طرح کا دعویٰ کریں تو اسلام کو اس طرح کے جھوٹ کی اور افواہوں کی ضرورت نہیں ہے اور ایک فتنی دین ہے کم لوگ ہوں اس کی حقانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑھا لوگ قبول کریں تو بھی وہ حق ہے نہ قبول کریں ارکال کریں تبیو کو پڑھا تو اگر یہ ہوا ہے خدا کرے ایسا ہوا ہو تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے دین کو قبول کیا ان کے اجتقامت ہو لیکن یہ کی تصدیق ابھی تک نہیں موسیقی